دوستو انٹاکٹکا اس نام کو سن کر ہی ہمارے دماغ میں ایک تھنڈی ویران اور برف سے ڈھکی ہوئی جگہ کی تصویر سامنے آتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس برف کے نیچے ایک سمیں پہلے گھنے اور ہرے بھرے جنگل تھے انٹاکٹکا کے نیچے چھپے ہوئے جنگل یہ اس سمیں کی کہانی بتاتے ہیں جب یہ جگہ جیون سے بھرا ہوا تھا یہ کہانی صرف پرانے سمیں کی نہیں ہے بلکہ پرتوی کے واتاورنی بدلاو اور پرتوی کے اتحاس کی بھی ہے انٹاکٹکا کی ابھی کی ستتی برف سے پوری طرح سے ڈھکی ہوئی ہے لیکن اس کے نیچے چھپے ہوئے جنگل ہمارے دھرتی کا اتحاس کی گہری اور رہسے میں ہی جھلک پردان کرتے ہیں یہ بھاگیوان گھٹنا تھی جب ویگیانکوں نے انٹاکٹکا کے اس تھنڈے اور برفیلے کانٹیننٹ کے نیچے چھپے ہوئے پراشین جنگلوں کا پتہ لگایا یہ خوج نکیول پرتوی کی ہے یہ خوج پرتوی کے اندرونی سنرچنا کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے بلکہ ہمارے واتاورنی بدلاو کی سمجھ کو بھی بڑھاوا دیتی ہے انٹاکٹکا کی خوج اور اس کے بارے میں گہرائی سے ادھیان کا سفر انیسویں صدی کے دوران شروع ہوا جب یہ علاقہ پہلی بار نقشوں پر دکھائی دینے لگا لیکن اس سمیں کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کی اس برف کے نیچے کیا چھپا ہو سکتا ہے بیسویں صدی کے مددگ میں ویگیانکوں نے پہلی بار اندازہ لگایا کی انٹاکٹکا کے نیچے کچھ ہو سکتا ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کی یہاں ایک دنیا کا سب سے بڑا جنگل تھا انٹاکٹکا کے نیچے چھپے ہوئے جنگل کو سمجھنے کی پرکریہ تب شروع ہوئی جب ویگیانکوں نے برف کی موٹی پرت کو بھید کر نیچے سے نمونے نکالے ان نمونوں نے سبھی کو چونکا دیا جب یہاں پتا چلا کی یہاں کبھی جیون استطف میں تھا یہاں سنکیت ملے پراشین پیڑ کے افشیشوں میں مطلب فوسلز میں پرانے پیڑ کے پتے اور پراک دھول سے جو اس سمیں کی اشنک شیطریے موسم کو درشاتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے کہ آج انٹاکٹکا کی ستھیتی اتنی برفیلی ہے کہ یدی ساری برف پگھل جائے تو سمدروں کی سطح لگ بھگ سات میٹر تک بڑھ سکتی ہے لگ بھگ بیس فلور کی بلڈنگ جتنا لیکن یہ برف ہمارے لیے ایک پرکار کی کالپیٹی بھی ہے جو پرتوی کے پرانے واتاورن کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے یہ جنگل جو اب اوشیشوں میں بدل چکے ہیں چونکہ لگ بھگ سو ملین سال پہلے کے ہیں جب پرتوی ایک گرم کال سے گجر رہی تھی اس سمیں کاربن ڈائوکسائیڈ کی ماترہ بہت ادھک تھی اور یہ استیتی ہر جگہ گرم اور نمی بھرا واتاورن بناتی تھی انٹاکٹکا کا پراشین شیطل ونسبتی کا پارستیتک تنتر سائیکٹس اور کئی پرکار کے کونفر پیڑوں سے بھرا ہوا تھا پراشین تپسیا میں ملے ثبوت یہاں بتاتے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے ڈائنوسوس بھی گھومتے تھے اور یہ سبھی مل کر ایک بہت ہی وچتر لیکن خوبصورت ایکوسسٹم بناتے تھے انٹاکٹکا کے نیچے چھپے ہوئے جنگل کو سمجھنے کے لیے ہمیں پرتوی کی تیکٹونک پلیٹ موومنٹ کو بھی سمجھنا ہوگا کروڑوں سال پہلے پرتوی پر ایک کونٹیننٹل اوشن تھا جسے گونڈوانا کہا جاتا تھا جو ساؤتھ امریکہ، افریقہ، انٹاکٹکا، اوسٹریلیا اور بھارت کو ملا کر بنا تھا دیرے دیرے پرتوی کی پلیٹے الگ ہونے لگیں اور انٹاکٹکا اپنے ستھان پر جا کر ستھر ہو گیا جہاں وہ آج ہے جیسے ہی وہ درویہ پردیش کی اور بڑھا وہاں تھنڈک کا دور شروع ہو گیا یہ بدلاو دیرے دیرے ہوا لیکن اس نے پراشین جنگلوں کو پوری طرح سے برف کے نیچے دبا دیا یہ پراشین جنگل کےول ایک خوجی کی رومانچک کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں ایک محتوپون سبق بھی سکھاتے ہیں واتاورن پریورتن اور پرتوی کی بدلتے تاپمان نے یہاں کی پرکرتی کو پوری طرح سے بدل دیا یہ وہی انٹاکٹکا ہے جہاں ایک سمیں ہرے بھرے جنگل تھے لیکن آج کےول برف ہی برف ہے اور یہاں کےول انٹاکٹکا تک ہی سیمت نہیں ہے پورے وشو میں گلوبل وارمنگ کے کارن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے بدلتے واتاورن کے کارن پیڑ پودھے ونسپتی اور جیو جنتو پربھاوت ہو رہے ہیں یہ انٹاکٹکا کے نیچے چھپے ہوئے جنگل ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ پرتوی میں کچھ بھی ستھر نہیں ہے سب کچھ بدلنے کی پرکریا میں ہے اور ہمارے آج کے نرنے ہی تے کریں گے کہ کل ہمارا پریاورن کیسا ہوگا ان پراشین جنگلوں کی کہانی میں کئی رہسیوں کو چھپایا گیا ہے جو ابھی تک پوری طرح سے سمجھے نہیں گئے ہیں انتراشتری ویگیانک انٹاکٹکا کے گلیسیرز میں ڈرلنگ کر کے ان اوشیشوں کا وشلیشن کر رہے ہیں جو ہمیں پراشین واتاورن جنگل اور اس میں رہنے والے پراشین جیو جنتووں کے بارے میں بتاتے ہیں یہ جیواشم جنگل کے پیڑ پودھوں کی جانکاری دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سمیے کے جیواشم بھی دیتے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ اکشیتر کبھی ایک خوبصورت اور جیون سے بھرا جنگل تھا انترکش ایجنسی جیسے ناسا اور ای ایس اے بھی اس پر شود کر رہی ہیں اپگرہوں کے مادیم سے جو انٹاکٹکا کے نیچے کی بھوا کرتی کو سکین کرتے ہیں یہ سکین دکھاتے ہیں کہ یہ کانٹیننٹ کے ول برف ہی نہیں بلکہ وہاں کے نیچے ایک پرانا اور دلچسپ جیولوجیکل نرمان بھی ہے جو پرتوی کی پراشین ستھتی کو درشاتا ہے لیکن اس شود کو پورا ہونے میں ابھی بھی کئی سال لگ سکتے ہیں کیونکہ انٹاکٹکا کا ستھان اور اس کی پرستیتیاں کھوچ کے لیے بہت کٹھن ہیں انٹاکٹکا کے نیچے چھپے ہوئے یہ جنگل کے ول ایک ویگیانک ادھیان نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں یہ بھی دکھاتے ہیں کہ ہماری پرتوی کس پرکار سے بدلتی رہی ہے اور بدلتے موسم کے ساتھ پرتوی پر جیون بھی کس پرکار بدل گیا ہے یہ ہمیں ایک چیتاونی بھی دیتے ہیں کہ یدی ہم نے آج اپنے پریاورن کی سرکشہ نہیں کی تو کل ہمارے سامنے بھی ایسے ہی پریورتن آ سکتے ہیں جو ہمارے جیون کو پربھاوت کریں گے اس لیے انٹاکٹکا کے ان چھپے ہوئے جنگلوں کی کہانی ہمیں کیول ایک پرانی یاد نہیں بلکہ ایک سبق بھی دیتی ہے جو ہمارے آنے والے بھوشے کو سرکشت کرنے میں مدد کر سکتی ہے انٹاکٹکا کا یہ سفر ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ستھر نہیں ہے سب کچھ بدلنے کی پرکریہ میں ہے اور ہمارے آج کے کیے گئے نرنے ہی تے کریں گے کہ کل ہمارا پریاورن کیسا ہوگا